خوش آمدید ناظرین ایک برطبہ پھر وقفے سے پہلے یہ شیر چل رہا تھا عدب شوق کا یہاں باہم علج نہ دیکھو ناظرین یہ کیفیات اسی کو نصیب ہوتی ہیں جو عاشق ہوتا ہے جس کو پتہ ہی نہیں عشق کیا ہے وہ تو وہاں جا کر بھی گھومتا پھرتا ہے اور کھی 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 ہا 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 کرتا رہتا ہے اور شپنگ سینٹرز کی زینت بنا ہوا ہوتا ہے اور جب کوئی ملنے والا ملتا ہے تو کہا بھائی کہا بھائی کہاں رکے ہوئے اچھا کتنے کی ملی اچھا ہا ہا ہی اور مہ котором اچھے ہیں اچھا یہ ہے کب جا رہے ہو تو وہ بچارے اس کیفیات سے کیا لے سکیں گے اللہ تعالیٰ امام کہتے ہیں امام کہتے ہیں کہ ظاہرا پاس عدب رکھو حوص جانے دو آنکھیں اندھی ہوئی ہیں ان کو ترس جانے دو وہ مقام نہیں ہے یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل حاضری میں ہیں ملک ستر ہزار خدسیوں کے درمیاں آہستہ چل یہ کیفیات انہیں ہی نصیب ہوتا ہے اللہ اللہ ہمیں بھی اس کیفیات کا حصہ تفرمائے پروفیسر صاحب اس شعر کی اگر آپ فنی ست پر گفتور کریں آپ نے جس گفتورتی سے اس کی تشریح کی ہے اس کے آگے تو بڑھنا بہت مشکل ہے اس لئے کہ بہت امدگی سے آپ نے عدب اور شوق کا جو موازنہ کر کے اور تصادم کا انداز بیان فرمایا اور یہاں یہ بات میں ارز کروں کہ یہی نذاکت ہے اس کی کہ یہاں ٹکراؤ کی کیفیت اس کو پوری طرح آلہ حضرت نے بیان فرمایا کہ عدب اور شوق کا یہاں باہم علجنا دیکھو اب یہ پتہ نہیں یہ فتح کیا ہے مفتو کون ہے اور فاتح کون ہے علجنا دیکھو اور یہ وہی والی بات ہے کہ نمی دانم چے منزل بود شب جائے کے منبودم بہرسو رقص بسمیل بود شب جائے کے منبودم یہ رقص بسمیل کی جو کیفیت ہوتی ہے یہ ہے یہ عدب اور شوق کا علجنا رقص بسمیل دن بھی آئے گا رقص بسمیل کی بہارے تو منا میں دیکھیں پہلے قربانی منا میں ہوا کرتی تھی آشکل تو وہ بھی مزدری فاہ میں آگئی ہے ہے نا دار سر ہے نا پہلے تو واقعی منہ میں ہی ہوتی تھی رقص بسمیل کی بہارے تو منہ میں دیکھیں دل خونہ بفشاں مناں کا بھی تڑپنا دیکھوں دیکھیں جی منا کے اندر قربانی کی اپنے جانوروں کو اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کیا حج کیا اور شکرانے کے طور پر قربانی کی اور وہاں ان جانوروں کا رقص بسمیل جو ہے ان کا تڑپنا رقص بسمیل سمجھا دینا دیکھیں جی رقص بسمیل جو ہے بسمیل عمومی طور پر یہ استیارہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جیسے عمومی طور پر شعراء کہتے ہیں مرگ بسمیل کہ جب انسان کی جان نکل رہی ہوتی ہے اور وہ جو ایک منظر ہوتا ہے تڑپتا ہوا جانور زبا ہوتا ہوا تڑپتا ہے مرگ بسمیل اور اس کو تڑپ کرتے ہیں فرمایا کہ وہاں تو دیکھا آپ نے لیکن وہاں جانوروں کا وہ خون نکل رہا تھا وہ تڑپ رہے تھے یہاں مدینہ پاک میں آ کر جب آشک اپنے آسو اور وہ بھی دل سے جب خون جگر سے اپنے آسو نکالتے ہیں وہ دیکھنا ہو وہ ان کے عاشقوں کا تڑپنا دیکھو یہی بات کہ رقص بسمیل وہی ہے کہ ابھی ختم تو نہیں ہوا نا وہ اور ختم ہونے کی کیفیت میں وہ جو اس کا تڑپنا ہے اس کو رقص سے تابیر کیا ہے رقص آخر بھی کہتے ہیں اس کو رقص بسمیل بھی کہتے ہیں تو اب اس میں وہ تو ہو گیا جانوروں کا لیکن یہاں اگر شوق مہمیز لگائے اور عدب روکے تو جس کیفیت سے دو چاروں کا میں نے اسی لئے ارز کیا کہ یہ رقص بسمیل ہے کہ نہ ختم ہو رہا ہے اور نہ ختم ہونے کی کیفیت کا وہ تمنای ہے اب آپ نے جو اشعار پڑے تھے جی امیر خسرو کے جی جی اب یہاں مجھے یاد آ رہے ہیں خواجہ عثمان حارونی کے اشعار سبحان اللہ وہ کہتے ہیں کہ نمی دانم کہ آخر چون دمیں دیدار میرقسم مگر نازم بائی شوقے کہ پیش یار میرقسم بیا جانا تماشا کن کہ درم بوہ جان بازا بسد سامان رسوائی سر بازار میرقسم تُو آ قاتل از بہرِ تماشا کون من ریزی منا بسمیل کہ زیرِ خنجرِ بخار میرقسم سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا منم عثمانِ آہرونی کہ یارِ شیخِ منصورم ملامت میکنت خلقے منبردار میرقسم ماشاءاللہ یہ ہے کیفیات اب امام نے یہ کہا کہ دھوچوں کا ظلمتِ دِل بوسائے سنگِ اصوت اس تصور کے ساتھ یہ وہی پتر ہے جہاں یقیناً 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 آقای دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مبارکن لگے ملکہ یقیناً تو کوئی شک نہیں پس اس تصور میں جب بندہ اس حجرِ اسفت کا بوسا لیتا ہے تو دل کی تاریخیاں ظلمتیں یہ سب کے سب مٹ جاتی ہیں قتم ہو جاتی ہیں امام کہتے ہیں ٹھیک ہے وہاں تو لب لگے کتنی بار لگے لیکن یہ مدینہ ہے دھوچوں کا ظلمتِ دل بوسائے سنگے اسفت ارے خاک بوسی مدینہ کا بھی رتبہ دیکھو ویسے تو آپ نے شہر کی تشریح کی کہ حجرِ اسفت کی شان یہ ہے کہ جو اس کو چھوتا ہے تو اس کے گناہ دھل جاتے ہیں اور بروز قیامت یہ ایمان کی گواہی بھی دے گا کمال کی بات کمال کی بات آپ دیکھیں نا یہاں پہ نکتہ ہے نا آپ بیانگ کیجئے نا کہ پتھر پہ جانے گا بلکل بلکل پہ جانے گا اور جس نے جس نیئے سے چوما صحیح بات پہچانے گا پتھر دوائی دے گا یہ اہلِ ایمان کی ایمان کی گواہی دے گا اور منافقوں کے نفاق کی کمال کی بات ہے ساری کی ساری بات راضح کرنے گا آپ ذرا غور کریں آپ ذرا سو بڑھائیں کہ وہ پتھر جو ہے وہ نہ صرف یہ جانتا ہے کہ یہ چوما ہے بلکل یہ جانتا ہے کہ ایمان والا ہے کہ نہیں بے شک یہ اس کو عطا ہے رب کریم دیکھیں نا پتھر جی 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 بے شک بے شک وہ تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اس زمین پر اس کے بارے میں احادیث کریمہ میں آیا ہے کہ ہاتھ سے مراد تشبیح نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اسے کیا مراد ہے تو برحال اس کی شان یہ ہے اس پتھر کی اور مدینہ منورہ کی خاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چوما ہے اس کے مرتبے کا تم اندازہ کرو اس کا مرتبے کا اندازہ کیا ہے یہ مسلم حبد الرزاق میں شاید یہ روایت ہے کہ سیدنا حرون علیہ السلام وہ مدینہ منورہ کی زیارت کے لئے آئے تھے تو وہ اپنے جوتیاں اتار کے آئے تھے اللہ حرم اور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے آپ کی شہر کی زیارت کرنے کے لئے آئے تھے اللہ حرم اور جب وہ اہود پہاڑ پر آئے تو انہوں نے جب مدینہ منورہ کو دیکھا تو کہا کہ میں اب یہی پہ رہوں گا اور روایت میں آتا ہے کہ مزار بھی ان کا مزار شریف بھی اہود پر ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام جب اس مقام سے گزرے ہیں تو انہیں بھی حکم دیا گیا کہ یہاں پہ اپنے جوتیاں اتار دو یہ مدینہ منورہ کا مقام ہے تو یہ مدینہ منورہ کی شان عجب ہے اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کا پوری زندگی یہی عمل رہا کہ کبھی بھی مدینہ منورہ میں چپلے نہیں پینے آپ نے اور جب بھی کوئی رفع حاجر کرنا ہوتا تھا تو مدینہ منورہ سے باہر اس میں صرف بھی کی ترکیب کو میں ذرا سے بیان کر کے بات ختم کروں گا اس لیے کہ اس میں یہ خاک بوسی مدینہ یہ جو کیفیت ہے اور یہ جو پھر میں کہوں گا کہ منفرد ترکیب ہے خاک بوسی مدینہ خاک مدینہ بھی ٹھیک ہے بوسا دینا بھی الگ ہے لیکن خاک بوسی مدینہ کی ترکیب لانا یہ ندرت بہت کبال کی بات کہتے ہیں کہ خاک بوسائے خاک مدینہ نہیں لیکن دیکھیں وہ بات نہیں کی لیکن وہ بات نہیں بنتی خاک بوسی مدینہ اس میں ایک کوئی جو بوسو سنگ اسود ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے پتھر کو اتنا مقام و مرتبہ عطا فرمایا لیکن سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ اتنا مرتبہ عظمتیں سب کچھ لیکن فرمایا میں تو اس لیے بوسا دے رہا ہوں کہ میرے آقا نے بوسا دی اگر حضور بوسا نہ دیتے تو میں بوسا نہ دیتا لیکن اس پر عزد علی کرم اللہ و جل کریم نے آپ سے یہ فرما تھا کہ اے عمر ایسا نہ کہیں میں نے حضور سے سنا ہے کہ یہ پتھر جو ہے قیام کے دن پہ جانے گا اگوائے دے گا تو عمر فاروق نے دعا کی تھی اس وقت دعا یہ کی تھی کہ یا اللہ مجھ پر کبھی وہ وقت نہ لہ کہ مجھ پر کوئی مسئبت پڑے اور علی نہ ہو یہ ان کی محبت نولاقہ علی کیونلہ حالقہ کہ تو ایک پتھر ہے نہ کسی کو نفع دے سکتا نہ کسی کو نقصان دے سکتا تو اس پر سیدنا علی کرم اللہ و جل کریم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گوائی دے گا نفع نقصان کی لیکن بارل وہ جو حضور کی محبت ہے وہ دوسرا پہلو تو اپنی جگہ ہے وہ تو ایسے کتنے واقعہ بنیں گے وہ ایک صحابی رسول ایک جگہ گزرے اس پر تو پورا پروگرام کبھی ختم ہی نہ ہو ایک اور شیر پڑھتے ہیں بڑا پیارا شیر ہے علامہ صاحب یہ شیر سنیے گا جمعہ مکہ میں کریں گے جمعہ مکہ میں کریں گے بڑے ملیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ ان کے ذوق میں ان کے ذہود میں ان کے عبادت میں اور ترقیت آفرمائے لیکن اللہ عاشق بھی بنائے امام نے کیا کہا کہ جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے مجرم آؤ یہاں عید دشنبہ دیکھو جمعہ تو عید المومنین ہے اور مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے جمعہ تو سید علیہ جام عظم و عیند اللہ حدیث پاک میں آیا اور یہ ساری کی ساری برکتیں اور رحمتیں آل عبادت کے لیے ہیں لیکن فرمایا کہ یوم الاسنائن جو ہے ولید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاسنائن فرمایا یہ وہ مبارک دن ہے کہ آقا عدو جہانس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی اس دن ہوئی پہلی مرتبہ وحی بھی اسی دن اتری اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت بھی اسی دن فرمائی فرمایا یہ وہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے حبیب کی صورت میں ایک منتِ الٰہی اور اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل جو مسلمانوں کا مل گیا فرمایا مومنوں کے لیے سب سے بڑی عید عید دشمبہ ہے کہ حضور کی ذات مل گئی یہ جمعہ بھی ملا یہ رمضان بھی ملا یہ ایمان بھی ملا لیکن سب کچھ ملا اس دن کے صدقے جس دن میرے آقا تشریف لائے محمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے یہ ربی الول کی راج جو ہے تمام راتوں سے افضل ہے کہ اسی رات کی دفل تمام راتیں ملی ہیں سبحانہ سبحانہ روزہ رکھتے دو شمبہ کا سبحانہ جی جناب یہ اس میں یہ جو قافیہ ہے یہ دیکھئے مطلے سے واضح کیا تھا آلہ حضرت نے روزہ یہاں نا روزہ اس اعتبار سے یہاں آئیے تو یہ مکمل چیز ہو جاتی ہے اور یہ قافیہ سچتا ہی اس مطلے کے دونوں قوافی کے ساتھ اب دیکھئے اس میں ایک شیر میں جہاں آپ کے ہاں لکھا ہوا نہیں ہے لیکن پڑھتا ہوں جب قابل کر شیر ہے جب قابا آپ جاتے ہیں نا حج کے لیے اور جب آپ عرفات میں ہوتے ہو نا میدان عرفات میں تو اس وقت جو ہے قابے کا غلاف چیز ہو جاتا ہے اور قابا جب عرفات سے جب گزر کے جب آتے ہو نا تو نیا غلاف قابا ایسا چمکتا ہے جسے نئی نویلی دولل ایسا چمکتا ہے امام کہتے ہیں کہ زینتیں قابا میں تھا لاکھ عروسوں کا بنا اور جلوہ فرما یہاں کونین کا دولہ دیکھو جلوہ فرما یہاں کونین کا دولہ دیکھو اور مکہ مکہ جلال وہاں کیا حالت تھی وامو تیعوں کا جگر کس کا جگر فرما برداروں کا عام کی بات نہیں ہو رہی جو فرما بردار ہیں ان کی بات ہو رہی وامو تیعوں کا جگر خوف سے پانی پایا کہاں مو تھی کہاں سیاہ کار یا سیاہ کاروں کا دامن پہ مچل نہ دیکھو ماشاءاللہ یہ سرکار دو عالم سلسلہ کے رحمتوں کا بیان ہے کہ خانہ کعبہ جلال الہی کا مظہر ہے اور اسی جلال کی وجہ سے اہل مکہ اور اہل مدینہ کے اخلاق میں بھی فرق ہے کہ اہل مکہ کے گفتگو زبان طبیعتیں سخت ہیں جبکہ مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور ہے اور رحمت اللہ العالمین ہے خود تو وہاں پر جو ہے نرمی ہے لوچ ہے تو آلہ حضرت امام فاضل امام الرسمت یہی بیان فرما رہے ہیں کہ خانہ کعبہ میں آتے تو جلال الہی سامنے ہوتا ہے تو یہاں پھر نیکو کاروں کا بھی جگر پانی پتا ہویا تھا وہ خوف سے لرستے ہیں لیکن جب مدینہ منورہ حضر ہوتے ہیں اور سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پاتے ہیں اور خود سرکار فرماتے ہیں منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی جو میری قبر شریف کی ادارت کر لے اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے تو وہاں پھر پھر گناہگار سیاہکار بھی آکے مجلتے ہیں کہ ہم اپنے آقا کی بارگاہ میں آگئے ہیں رب کے عذاب سے بچانے والے کی بارگاہ میں آگئے ہیں پھر وہاں ایک نیکی اس میں مطلب ایک جسے شامیانہ کہنا مجھے تو یہ لگتا ہے کہ دیکھئے سب چیزیں آپ نے کھلے کھلے میدان میں کہیں چھت نہیں ہے وہاں کرنا ہے کہیں خیمے ہیں وہاں کرنا ہے لیکن یہاں آرام اور آسائش اور یقین ہے کہ اب یہاں رحمتوں کی بارش ہوگی اور اس میں امتیاز نہیں ہوگا کہ کون زاہد ہے کون عابد ہے اور کون وہ ہے جو صرف تمنائی ہے کہ وہ عشق کے سہارے یہاں آیا ہے اور پھر یہ یقین کے ساتھ آیا اب ایک شعر ہے توپی تھامنا توپی تھام کے دیکھنا یہ اس کا اجتماع دیکھیں کہ امام کہتے ہیں کہ کرچو کی رفعت کعبہ پہ نظر پروازے اور توپی اب تھام کے خاکے در والا دیکھو اب آپ کی جانت سے میں ڈائریکٹ ان کے پچھا تھا کیا کہنا ہے توپی تھام کے اب یہ جو ایک چیز ہے نا یعنی سب سے اہم چیز جو سر کی اوپر ہوتی ہے اس کو تھاما جائے اس کے وقار کو سمجھا جائے اور پھر یہاں سے لیا جائے اور رفعت کتنی ہے اس کی بلکل اس کی رفعت کتنی ہے بلکل کہ توپی تھام ہے اور پھر دیکھیں پھر دیکھیں اور یہاں جب جھکیں تو وہ رفعتیں جو ہیں یہاں جھکی وہی ہیں اللہ 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 وہی بات آگئی اب ابھی ہے انہی کی تجلی کا ایک سلی اس کلام کا مکتہ میں پڑھتا ہوں دیکھیں عشق کی باتیں جو ہوتی ہیں نا وہ عشق والے ہی سمجھ پاتے ہیں اور عشق کے نازک اشارے بھی عشق والوں کی سمجھ میں آتے ہیں اب آلہ حضرت کو بھی اشارہ مل گیا کیونکہ آلہ حضرت عاشق ہے نا جیسے کہ ابھی ایک لما صاحب نے کہا کہ کعبات اللہ شریف کی چھت پر جو پرنالہ ہے سونے کا اس کا رخ سیدہ حضرت علیہ السلام کے روزہ انور کی طرف ہے موہر شریف کی طرف بکل یہ کہتے ہیں کہ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے یہ تیری ناہت ہے جو رخ تیرا ادھر ہے تو گویا کعبہ بھی اشارہ کر رہا ہے اس اشارے کو اس صدا کو سنی آلہ حضرت میں کہتے ہیں کہ غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا کہ میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو جی کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو ساری اس کے اندر چیزوں کو بیان فرمایا فرمایا اگر کسی بات کا یقین نہیں ہے تو کعبت اللہ کی عمارت کو دیکھ لو اس مضاب رحمت کو دیکھ لو اس کی سمد کو اور جہد کو دیکھ لو وہ اعلان کر رہا ہے وہ اعلان کر رہا ہے کہ دیکھ لو اگر تمہیں کعبے کا کعبہ دیکھنا ہے تو اس کا اشارہ یہ مضاب رحمت کا تیرہ ایرو کا نشان ہوتا ہے تو گویا حضور ساتھ و سلام کے مبارک روزر مواجی شریف کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آقای دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہی مرکزیت ہے اور کعبے کے حوالے سے ایک بات میں ارز کر رہا ہوں گا کہ جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ کعبہ کا کعبہ اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرا غلام کہیں جا رہا ہے فرمایا کہ اس کو کعبت اللہ کا نہیں پتا اصل ہے جہد فرمایا نہیں اس کو کعبت اللہ کا پتا فرمایا ایک تو رب نے کرم فرمایا کہ جو علت لیے الارض مسجد وطہورہ خدا نے ساری روح زمین میرے غلاموں کے لیے مسجد بنا دی اور فرمایا کہ اس زمین کو پاک فرما دیا فرمایا نہیں ہے کسی کو کعبت اللہ ایک دل میں فکر پیدا کرے تحری کرے جدر مو کرے گا وہی کعبت اللہ ہے وہی اللہ تبارک وطالعہ کی رحمت بائے گا تو اصل چیز یہ ہے کہ کعبے کا بھی کعبہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پھر مجھے یہ ارث کرنا ہے کہ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے تکمیلہ فکر جب وہ مطلے سے کوئی شاعر اپنی بات شروع کرتا ہے سبحان اللہ غزل میں تو یہ ہے ریایت کہ ہر شعر اپنا الگ مانے رکھتا ہے نظم میں یہ نہیں ہے اور جب اس طرح کا مربوط کلام ہو تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہوا جڑا ہوا ہوتا ہے جیسا کہ یہ ہے لیکن یہاں تکمیلہ کرام تکمیلہ جو ہے وہ اس انداز میں ہو رہا ہے کہ مطلے میں جو دعویٰ کیا گیا اور ایک بات پیش کی گئے کعبے کا کعبہ دیکھو وہ پھر مقتے میں بتا رہے ہیں کہ کعبہ خود کہہ رہا ہے اس کے آواز تو سنو دعویٰ دلیل کا موتاج ہے نا دعویٰ دلیل کا تو وہ دعویٰ تھا یہ دلیل ہے اسی کو تکمیلہ فکر کہتے ہیں صحیح اچھا اب وقت ایک دو منٹ میں ہمارے پاس ہے تو میں چاہوں گا کہ اس میں دو کلام جو اشار ہیں میں اسے لیتا ہوں تحت اللفظ پڑھتا ہوں امام کہتے ہیں کہ دھوم دیکھی ہے دھوم دیکھی ہے درے کعبہ پر بیتابوں کی اور ان کے مشتاقوں میں حسرت کا تلپنا دیکھو ان کے مشتاقوں میں حسرت کا تلپنا دیکھو اور مثل پروانہ پھرا کرتے تھے جس شمعہ کے گرد اے حجیو حج کرنے والو حج سے مدینہ آنے والو کچھ یاد ہے مثل پروانہ پھرا کرتے تھے جس شمعہ کے گرد اپنی اس شمعہ کو پروانہ یہاں کا دیکھو کعبے کا کعبہ کعبے کا کعبہ سبحان اللہ اپنی اس شمعہ کو پروانہ یہاں کا دیکھو اور آگے مہر مہر مہدر کا مزہ دیتی تھی آغوش حتیب جس پہ ماں باپ فیدہ یہاں کرم ان کا دے کسی کمال کا شیئر ماں باپ کی کتنی محبتیں ہوتی ہیں پروانہ کہ آغوش حتیب جو ایسے ہیں جیسے ماں کی محبت ہے جیسے ماں کی محبت ہے ماں کی ممتہ ماں کی گود ماں کی شفقت ماں کی محبت لیکن فرمایا کہ حضور تو ایسے رعوف و رحیم ہے کہ ہزاروں لاکھوں ماں باپ کی محبتیں حضور کی محبت پر غالب آجاتے ہیں اور قربان نے ان کی محبت پر فرمایا وہ تو آغوش مہدر یہ تو سب ماں باپ قربان فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ بڑا وہ واقعہ ہے نا وہ جنگ والا کسی نے اطلاع دی سرکار علیہ السلام کو محادلہ شہید کر دیا گیا تو ایک عورت کو ایک عورت کو جب اطلاع پہنچی تو وہ دوڑتی ہوئی میدان میں گئی اور یہ بزاستے میں تھی تو کسی نے کہا گے تیرے خوان شہید ہو گئے تو بولا یہ بتاؤ گے میرے سرکار کیسے ہیں یہ واقعہ سنائیں یہ واقعہ ہے بہت مشہور واقعہ ہے کہ اس کو اطلاع دی گئی کہ تیرے شوہر مر گیا تو اس نے کہا کہ مجھے بتاؤں میرے سرکار کیسے ہیں آگے گئی تو اس نے کہا بیٹا مر گیا اس نے کہا کہ مجھے بتاؤں میرے سرکار کیسے ہیں آگے گئی کہا تو مرا باپ مر گیا بھائی مر گیا اس طرح سے تو جب اسے اطلاع ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ہے تو کہتی ہے کہ بعد اکلہ مسئیبن بعد ادالی کا جلل سرکار میرے اگر حیات ہیں تو پھر ساری مسئیبت تو سب ختم ہے سب بیکار ہے اور ایک جنگ کے اندر واقعہ تھا کہ ایک صحابی رسول زخموں سے چور تھے اور زخموں سے اس قدر چور تھے کہ بس وہ آخری وقت آ گیا بس حضور کو ڈونڈ رہے تھے اور حضور کو جب دیکھ لیا تو اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ چل گیا سکتے تو گھٹنیوں اور گھٹنیوں اور کونیوں کی بل پر رگھڑتے ہوئے حضور کے قدموں میں پہنچ گئے اور وہاں پہنچے کہا کہ میں اللہ کے رب ہونے پر رسول کے نبی ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر حاضر ہوں یہ کہہ کر اپنی جان حضور کی قدموں پر قروع کر دی اب دیکھئے کہ وہ وقت کیسا وقت ہوتا ہے ہر ایک میں آنا ہے اس کیفیت کو ہم بیان نہیں کر سکتے ایک وضعق کا واقعہ ہے کہ ان کی دل میں یہ تمنہ تھی کہ مجھے کبھی کوئی ایسا شخص مل جائے کہ جس پر نزا کا وقت ہو تو میں اس سے پوچھوں کہ تجھ پر کیا گفزر رہی ہے بس اسی ارمان کو لیے لیے اسی کے نزا کا وقت آ گیا تو بیٹے نے باپ سے کہا ابباجان آپ کی تمنہ تھی کہ کوئی ایسا شخص ملے آپ کو تو ملا نہیں لیکن مجھے مل گیا اب ابباجان آپ بتائیے کہ آپ پر اس وقت کیا گفزر رہی ہے تو عرض کرتے بیٹا بظاہر تو میرے یہ نتھنے بڑے بڑے ہیں لیکن اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ میں سوئی کے سراخ سے سانس لے رہا ہوں تو وہ وقت کیا ہوگا ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے اب اس وقت میں جب پتا ہے کہ اب شہادت یقینی ہے اب دنیا کو چھوڑنا ہی ہے تو کیا کہتے ہیں بس کچھ بھی ہو جائے میں اپنے معبوب کے قدموں میں پہنچ جاؤں اور وہاں جا کر اپنا سروں کے قدموں پر رکھ کر قربان ہو جاؤں امام نے کہا کہ دلی ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا مجھے یہ ارز کرنا ہے کہ دیکھئے وہاں اختصاص اور امتیاز یہ ہے کہ آغوش مادر میں ہیں یہ اکرام ہے فضل ہے اختصاص ہے امتیاز ہے لیکن یہاں بات یہ ہے کہ ماں باپ قربان جنس پر وہ ہیں اب دیکھئے وہاں آغوش مادر ہے کشش ہے لیکن جہاں ماں باپ کو قربان کرنے کے لیے ایمان کا حصہ بنایا گیا ہو وہاں کی منزلت کا کوئی اندازہ کرے یہ ہے میں یہ سمجھوں گا کہ آلہ حضرت نے وہی صحابہ اکرام والا جملہ استعمال کر دیا سنت صحابہ دا کی کہ جب بھی صحابہ اکرام حضور کے باقی میں ارز کرتے تو یہ کہتے ہیں اتدا کا امی و ابی یا رسول اللہ یہ ارز کرتے ہیں ہے نا تو وہی آلہ حضرت نے پیش کر دیا کہ دہان میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ناظرین اس کلام پر گفتگو تو کی زبان شوق سے شرحی صفات پھر نہ ہوئی تمام عمر کہی نات پھر نہ ہوئی غریب فکر ہوں آقا معاف کر دیجئے جو بات کہنا سکا تھا وہ بات پھر نہ ہوئی کوشش کی ہے تھوڑی بہت اللہ اللہ قبول فرمائے اور سید امام الاسنت کے فیض مبارکہ کو ہم پر اور عام فرمائے اور ان کے صدقے میں اللہ اللہ ہماری مغفر فرمائے اور ان کا یہ فیض جو ہے ان کے غلاموں پر ہمیشہ جاری رکھے آپ لوگوں مہمانوں کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور مصرفیات کی باوجود اور آپ بالخصوص ہمارے پروفیسر انوار مزید صاحب آپ کی باتیں بڑی مجھے تو بڑا مزا آگیا بہت کچھ سیکھنے کو ملا آپ سے اور مزید انشاءاللہ میں آپ سے سیکھنے کی کوشش کرتا رہوں گا آپ کی بڑائی ہے نہیں نہیں جی آپ کی محبتیں علامہ صاحب آپ کا شکریہ بہت شکریہ ناظرین آپ کا بھی وقت لینے کا بہت شکریہ جزاکم اللہ خیر افدارین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ